جی فائنلی وہ دن آگیا جو کہ ہماری ہسٹری کا ایک بڑا ترین دن بننے جا رہا ہے نائنٹھ مائی کی فرسٹ اینیورسری بہت سارے ہمارے دوستوں کو وہ دن بڑا اچھی طرح سے یاد ہوگا جب وہ اپنے جذبے اور جنون کے اندر گھروں سے نکل پڑے تھے انقلاب لانے لگے تھے اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ بھائی لال ہو کے گھر بیٹھ گیا تو آج اینیورسری ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک سال پورا ہونے کے بعد ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے دیکھو نائنٹھ مائے کو آپ لوگ جو شکروش کے اندر باہر نکلے آپ نے کہا جی ہم تبدیلی لے آئیں گے وہ تو آپ لانی سکے بیچارہ آپ کا ایک شریف سا لیڈر تھا بھولا بادشاہ اس بیچارے کو آپ ایڈیالہ پہنچا کہ خود بھائی آپ کوئی سوفٹ ویر بناتا پھر رہا ہے کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے کوئی پارٹی کر رہا ہے کوئی گھر بیٹھ کی کر رہا ہے تو بھائی اگر آپ کے اندر دم نہیں تھا تو آپ کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ہوا کیا ہے بیسیکلی آپ نے جو آپ کی ادم برداشت ہے اس کی ایکسٹریم دکھائی ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی سٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی باؤنڈریز سے اپنے شوز سے باہر نکل گیا اور اپنے ملک کو نقصان پچھا سکتے ہیں یہی ٹرنڈ پچھلے کچھ سالوں سے چل رہا تھا اور اچھا ہوا کہ اس نے اپنا پیک نائنٹھ مہی کو دکھا دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا سائلنس ہوا اس نظام کے اندر بڑی کوشش ہوئی پچھلے ایک سال کے اندر بھی کس طرح سے پروٹیسٹ کیا جائیں نظام کو ڈیریل کیا جائے پر سمہاو اب ہماری ایجنسیز بھی رائٹ فوٹنگ پہ ہیں اور ہماری حکومت نے بھی یہ فرستہ کر لیا ہے کہ بھائی ہم نے ان چکروں کے در نہیں پڑنا ہمیں کنسسٹنسی آف پولیسیز چاہیے ملک کا نظام بدلنے کے لیے بہتری لانے کے لیے نہ کہ ہم یہ پولیٹیکل ریفٹس کے اندر سالہ دن میں انوالڈ رہے ہیں اور اپنے ملک کو بھی خراب کریں تو اٹس ہائی ٹائنگ کے آپ انڈرسٹائنڈ کریں ابھی بھی آئے دن یہ باقی دیکھنے کو مل رہے ہیں کبھی خسرے مار رہے ہیں پولیس کو کبھی فوجی مار رہے ہیں پولیس کو کبھی کوئی کسی کو مار رہے ہیں کتل ہو رہے ہیں باقی چیزیں اور یہ سب کیوں ہو رہے ہیں ادم برداشت کی وجہ سے سکون کریں آرام کریں اپنے کام پر فوکس کریں اپنے کام پر فوکس کریں گے کلیکٹیو لی آپ کے ملک کا کام بہتر ہوگا نظام بہتر ہوگا آپ جب تک دوسروں کے پر فوکس کرتے رہیں گے اور بلا وجہ کی اپنے جذبات کو جاگر کر کے اور آج ہی تبدیلی لانے کے سپنے دیکھتے رہیں گے تو ایسا ہی کرتے رہیں گے کہ آپ نقصان پہنچائیں گے دوسروں کو اور خود کو تو آج کا یہ میسیج تھا نائنٹھ ماہ is definitely one of the most important days in the history of پاکستان اس کو یاد رکھا جائے اور اس سبق سے اپنے فیوچر کے جو عمال ہیں ان کو بہتر کیا جائے نہ کہ اس طرح کی حرکتوں کو ریپیٹ کیا جائے اس چینیل کو please like and subscribe کریں because we need your support to bring a positive change to the country thank you so much شکریہ